بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو چینل نیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ایران نے آزربائیجان پر چار ہزار میزائل مارنے کی دمکی دے دی ہے اور اس وقت آزربائیجان اور ایران میں جنگ کے سائرن بچ چکے ہیں یہ جنگ کیوں شروع ہوئی کس کی گلتی تھی اور اس جنگ میں امت مزلمہ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آزربائیجان کے صدر نے ایسا کیا بیان جاری کیا تھا جس کے بعد ایران نے آزربائیجان کو جنگ کی دمکی دی ہے اس ساری تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں پاکستان اور ترکی کا رول بھی بتایا جاتا تھا اب اس جنگ میں آزربائیجان ناگارگو کاراباگ پر قبضہ کر لیتا ہے اور یوں وہ حصہ آزربائیجان کے کنڈول میں آ جاتا ہے اب اسی علاقے سے ایران کے تجارتی ٹرکس گزرتے تھے جن پر آزربائیجان کے کسٹم حکام نے ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے آزربائیجان کی پولیس اور کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ہم یہاں سے ہر اس ملک سے ٹیکس لیں گے جو ہماری زمین سے تجارت کرے گا اب ایران کو اس بات پر گصہ آ جاتا ہے اس قبر کی آپ تصدیق اس سکرین شورٹ سے کر سکتے ہیں ایران اور آزربائیجان بورڈر پر مجود اہلکاروں میں ہاتھا پائی ہوئی اور اس طرح یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا اور آزربائیجان کے صدر کو ٹی وی پر آ کر ایک انٹرویو بھی دینا پڑ گیا اس انٹرویو نے ایران پر بجلیاں ہی گرا دی آزربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اگر ٹیکس نہیں دے گا تو ہم ایران کی تجارت بند کر دیں گے جس کے جواب میں ایرانی دفتر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہو کہا ہے کہ آزربائیجان اپنے جارہانہ رویے سے باز رہے نہیں تو اس کو اسی کی زبانی سبق سکھا دیں گے ایران نے اس وقت پانچ سو ٹینکس آزربائیجان کی سرحت پر بھی دی ہیں جبکہ لڑاکہ تیارے بھی ہواوں میں پرواز کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان دونوں مسلم مالنگ میں جنگ کا ذمہ دار کون ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ